دوستو آپ لگتار یہ تصویر دیکھ رہی ہوں گے کہ کس طریقے سے اسرائیل کے آتنکی سینک جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم دھا رہی ہیں اور اسی میں تھمنل پر آپ ایک خبر دیکھ رہے ہوں گے پر اس خبر سے ریلیٹیڈ تین خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پر اس بیچ آپ سکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ٹائمز آف گازہ نے صافتور پر ان تصویروں کے اوپر دنیا کی نظریں ڈلوائی ہیں جہاں اسرائیلی اوکیوپیشن سپورس بروٹلی اٹیک اپلسطینی وومن ہو ووز پارٹیسپیٹنگ انہ پیسپول مارچ ٹیکنگ پلیس ان شیخ زرہ نیبرہوٹ ان اوکیوپائیڈ جیروسلم جو کہ ایک شانتی پوروک پروٹسٹ کر رہی تھی اس کو کس طریقے سے دھکا دیا گیا ہے اسرائیل کے آتنکی سینک دورہ اور یہ تصویریں جو ہیں اب دنیا بھر میں لگتار چرچہ کا کینڈر بنی ہوئی ہے اور صرف یہی تصویر نہیں ہمیشہ یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے آتنکی اسرائیلی سینک پلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کے خلاف وہ ایک دو نہیں بلکہ دنیا بھر کے دیشوں نے نندہ پرکٹ کی ہے اور اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس پر زیادہ نہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ کس دیش نے کس طریقے سے کاروائی کی ہے کیونکہ چھے دیشوں نے اپنی ایک پریس کونفرنس جاری کی پریس ریلیس جس میں صاف طور میں اسرائیل کی اس حرکت کی ہماکت کی ہے تو وہیں سعودی عرب نے بھی کڑا سٹیپ چتایا ہے تو وہیں امریکی رازدود نے شاپ شبدوں پہ کہا ہے کہ اگر اس کا پس چلتا تو اسرائیل کے وطبانتری کو وہ پلین سے نیچے پھیک دیتا کس طریقے کی تمام تصویریں ہیں پر اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں چھے یوروپی دیشوں نے جائونیو شاسنس کے اپرادوں کے خلاف سیوکت ویگیا پر جاری کر دی ہے اور اس کے اپرادوں کی کڑی نندہ کی ہے سمجھار ایجنسی ایرنا کی ریپورٹ کے انسار چھے یوروپی دیشوں بریٹین، جرمنی، اٹلی، فرانس، پولینڈ اور اسپین نے آج ایک سیوکت پریس جاری کی جس میں اوید ادھکرد پلسطینی چھیتروں میں جائونی شاسنس کے اپرادوں کے جاری رہنے پر انہوں نے چنتا ویقت کی ہے تو وہی بریٹین کے ویدیش منترالے سے بھی پرکاشت ہونے والی سیوکت پریس میں کہا گیا ہے کہ ہم فلسطینی آم ناغریکوں کے خلاف جائونی کلونیوں میں رہنے والوں کی ہنسا کی کڑی نندہ کرتے ہیں اسی پرکار اس سیوکت پریس میں آیا ہے کہ کارواہی یا کیون ہنسا کے ادھک ہونے کا قارن بنے گی اور اس کے ذمہ داروں کو اس کا جواب دینا ہی چاہیے اور ان کے خلاف کالونی کارواہی بھی کی جانی چاہیے اسی پرکار اس پریس میں آیا ہے کہ ان سمست ایک پکشیے کارواہیوں کو بند ہونا چاہیے جو شانتی و سرکشہ کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اسی پرکار بریٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ اور اسپین نے اسرائیل کے خلاف بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ پشیممی کنارے پر سات ہزار سے ادھک مقانوں کے نرمان پر ادھاریت اپنے فیصلوں کو نرست کرے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے راشتر سنگھ بھی ایک پرستاب پاریت کر کے اسرائیل کے خلاف بڑا اعلان کر چکا ہے عوید ادکریت پلسطینی چھیتروں میں ہر پرکار کے نرمان کو بند کرنے کے لیے سیوکت راشتر سنگھ کی طرف سے ونزم نتنیاہو کو کہا گیا ہے اسی پرکار راشتر سنگھ اپنے پرستاب میں فلسطینی چھیتروں میں اسرائیلی نرمان کو گیر کانونی قرار بھی دے چکا ہے پرنتو امریکہ اور کچھ پشیم و یوروپی دیشوں کے سمرتن کی وجہ سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے اپراد کے چوہتر سال سے ادھک سمیہ سے جاری ہے اور مانوہ ادھکاروں کی رکشہ کا دم بھرنے والے دیش اپنی چھوی بنائے رکھنے اور عام جنگ مت کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا بھی کام کرتے ہیں کبھی کبھار کیول اسرائیل ویرودی پریس جاری کر دیتے ہیں جانکار ہلکوں کا ماننا ہے کہ مانوہ ادھکار کی رکشہ کا دم بھرنے والوں کا گھڑیالی آسو ہے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے اپراد میں یشوت لگاتار جاری ہے اور اگر اتنی زیادہ فلسطینیوں سے ہمدردی ہے تو کیوں کڑی کاروائی نہیں کی جاتی بنزم نتنیاہو کے خلاف تو وہیں امریکی رازدود نے ساستور پر کہا تیل عویب میں کہ جائونی شاہسن کے ویت منتری کے فلسطینی ویرودھی بیان کی پرتکریہ میں ایک امریکی رازدود نے کہا کہ وہ ایک مورک ہیں اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں جہاز سے اسے نیچے فیک دیتا ابھی حال ہی میں جائونی ویت منتری نے اپنے بیان میں فلسطین کے ہوارا گاؤں کو ختم کرنے کی بات کہی تھی کہ اس پرکار جائونی ویت منتری کی کافی آلوشنا ہوئی تھی پھر بھی اس نے نہ تو اپنے بیان کو واپس لیا اور نہ ہی مافی مانگی اس پر سمچار پتر الاربی الزدید نے جائونی ٹی وی کے حوالے سے بتایا کہ امریکی رازدود نے بند دروازوں کے پیچھے ایک جائونی ادھکاری سے ملاقات کی جس میں وہ اسرائیلی ویت منتری کے اس بیان سے بہت کروڈھد تھے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جائونی ویت منتری اسی سبتہ واشنگٹن کی یاترہ پر جائے گا اور اگر میرا بس چلتا تو اسے جہاد سے میں نیچے فیک دیتا امریکی رازدود نے اسی پرکار اسرائیلی ویت منتری کو بددی ہین و مورخ بتایا اور آپ کو بتا دیں کہ اسلامی اور عرب دیشوں نے بھی جائونی شاسن کے ویت منتری کے حالیہ بیان کی کڑی نندہ کی اب تک فارس کھاڑی کی سہکاریتہ پریشت سیوت ارب امیرات یعنی کی یو اے ای کوویت مصر جارڈن اور سعودی ارب الگ الگ پریس جاری کر کے جائونی ویت منتری کے اس بیان کی نندہ پہلے ہی کر چکا ہے تو وہیں اسرائیلی سنچار کمپنی پارٹنر نے بتایا ہے کہ اس نے ایم بی سی گروپ سے سمبندیت سعودی پلیٹفارم کے ساتھ ایک سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیا ہے اسرائیلی کمپنی پارٹنر نے بتایا کہ اس نے سعودی شاہد پلیٹفارم کے ساتھ ایک سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیا ہے جو ایم بی سی گروپ کا ویڈیو آن ڈیمانڈ سیوا کے لیے سب سے بڑا عرب پلیٹفارم بھی ہے یہ سمجھوتا اسرائیل کو شاہید آئٹم پرسارت کرنے کی انمتی بھی دیتا ہے تو وہیں الارویہ 21 کے انسار مار کر اخبار نے شکروبار کو کہا کہ یہ سمجھوتا ابراہیم سمجھوتے کے انروپ ہی کیا گیا تھا جس کے ذریعے کچھ عرب دیشوں نے جائونی شہسن کے ساتھ راجنیک سمبند اسطاپد بھی کیے تھے یہ سمجھوتا پارٹنر کے گراہکوں کو پیکج خریدنے کی انمتی بھی دیتا ہے جس میں موبائل سیوا میمبرشپ اور شاہید کارکرم بھی شامل ہے اخبار کے انسار عرب دنیا میں پارٹنر کے گراہک جو بینا کریڈٹ کارٹ کا اپیوک کیے اسی کی سیواوں کی سدستہ لیتا ہے ویبینک کھاتے سے ایک نشت پرانسپر آرڈر بھی کرتا ہے ساتھی ساتھ شاہید آئٹم دیکھ سکتے ہیں کہ شاہید پلیٹفورم ایم بی سی چینل گروپ میں پرسارت سبھی فلموں سیریلز اور کارکرموں سے بھرا ہوا ہے جس کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور وہ سوال کھڑے کر رہی ہیں کہ آخر کب تک اسی طریقے سے فلسطینیوں کے لیے گھڑیالی آنسو بہائے جاتے رہیں گے اور کب یہ دیشوں کا ضمیر جاگے گا اسرائیل کے خلاف کڑی کاربائی کرنے کے لیے میں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبروکر آتا رہوں گا دیجئے اضاست شکریہ